ہیلو فرینڈز آپ سب کیسے ہو آئی ہوگیا سب ٹھیک ہوں گے میں منشانت کرتی ہوں اپنی یوٹوپ چینل میں تو ابھی ٹرنکل کا میرے آس تابیت بہت زیادہ خراب ہے اس کو کافی جو خام ہو گیا ہے تیج اور مجھے تو پہلے ہی جو خام تھا اس کو بھی ہو گیا ہے تو جب ہی آپ کی بچے کو بھی اگر آپ نے چھوٹے بچے ہیں ان کو جو خام ہو گیا ہے تو آپ سرسو کا اوائل گرم کر کے اس کو بنائیں اس میں لہزہ نو رجوائن ڈال کے تو میں کیسے بناتی ہوں چھلیا پسا سیر کرتی ہوں وہ لے کر آتی ہوں پھر کر دیتی ہوں ٹرنکل کا مساج میں بچے کا مساج بھی کس طرح سے کرتی ہوں آج وہ سب بھی سیر کروں گی تو آج میں ٹرنکل کا جو تبیت خراب ہوتا ہے تو یہ میں نے گھر کا سرسو کا تیل لیا ہے جو گھر پہ رہتا ہے اگر نہیں ہے تو مارکیٹ والا بھی آپ بیل گھر کا تیل لے سکتے ہیں تو یہ میں نے لیا اور اس میں میں نے چھ سے ساتھ کا لیا لہسن ڈالے لہسن کو آپ پورا جلا لیجیے اور یہ تھوڑی سی اجوائن گیس کو اگرم دھیمی پہ رکھیے کیونکہ یہ جلدی سے لاتا ہے اور آپ گیس کو کر دیجئے آف ہلکا سا تیل تھنڈا ہو جائے بہت ہلکا سا تھوڑا گنگنا رہنا چاہیے پھر اس کو آپ چھان لیجیے اور تھنڈا ہو جائے تو آپ کسی بوٹل میں بھکے رہ سکتے ہیں اور جب چاہے تب لگا سکتے ہیں میں پھر حال دو بار لگانے بھر کا بنا رہی ہوں آپ جیادہ کٹھے بنا سکتے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا بیکس بھی ملا لیں سردی ہو گیا بیٹا تبیار نہیں ٹھیک ہے بابو سوٹو نکال دو بیٹا تھنڈی ہے ان کا تھنڈی لگا بیٹا تبیار بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے ایتنا زیادہ جو خام ہو گیا ہے بابو کو آج مممہ آپ کو تیل لگائے گی چلو ابھی تیل لگا دیں گے گرم گرم تو صحیح ہو جائے گا ایسے کرو ایسے کرو بابو کیا ہوا؟ ہوا میرے بابو کو جخام ہو گیا ہے میرے بابو کو جخام ہو گیا ہے میرے بچے کو آج بہت زیادہ میرے بچے کا تبیعت خراب ہے بہت زیادہ جھ خام ہو گیا اس نے senhor کو آج پہ جھیکم جو خام لگائے گا تو یہ جوائن لہسن کا یہ گرمہ گرم تیل ہے اس کو ابھی ان کی بابو کو لگانے سے بہت زیادہ آمینے چلو 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 بابو کو لگا دیں گے بھی تو انکل کو لگا دیں گے ایسے تو بہت زیادہ ملتا ہے تو دوستو جب بھی سکتی جو خام ہو بچوں کو نا تو یہ شرسوں میں لہسن اور رجوائن جلا کے اور اس کو چھان کی لگانے سے بہت زیادہ آرہ ملتا ہے تو تینکل کو بہت زیادہ جو خام ہو گیا ہے اور سلے میں جکرن ہے تو ابھی میں اس تیل کی مالش کر دوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا مجھے بھی جو خام تھا پر میرا ٹھیک ہے میں نے بکس کا بھاپ لیا تھا اور بلیک بھی بنایا تھا جس سے مجھے بہت زیادہ ملتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو آپ بھی ایسا ہی کریے گا میں نے پیچھلے بلوگ میں آپ کو بتایا ہی تھا اور ہاں بیٹا آجا آجا تبیت کھڑا بابو اچھا ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا جو خام ہو گیا ہے جو خام ہو گیا ہے تینکل جو خام ہو گیا ہے بابو نو 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 میں ایسا ہی لگا دینا آپ کو ابھی گرما گرم تلو لگائیں گے نا تو اچھا ہو جائے گا نو 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 تو یہ اویل بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بھی اچھا ہے اگر آپ بڑے میاں اور کسی کو بہت زیادہ چکھام ہو گیا ہے تھندھا لگ رہا ہے اس کو بھی یہ مالس اس کے پیر میں اور اچھے پیر میں مالس کرنے سے بہت زیادہ رہا ہوتا ہے بابو بابو کیا ہو بچوں میرا میرا شونا بیٹھا بیٹھا مالس کرنے کی تب ہی خراب ہو گیا ہے بیٹھا اب یہ مالس کر دے گی مممہ اچھا ہو جائے گا ایک ماں بننے کی بارنا بہت کچھ کرنا پہتا ہے بچے کی چھوٹی سے چھوٹی چیز دھیان دینا پہتا ہے ماں بننے اتنا آسان نہیں میں تو چھوٹی تھی تب سے میری ممی نہیں تھی میرے پہنوں نے کس طرح سے میرا پانگ پوسڑ کیا اور جس بھی طرح سے کیا اچھا ہی کیا مجھے کبھی پتہ نہیں چلا میری ممی نہیں ہے ابھی میں ماں ہوں اس لئے میں اپنی جمہداری بہت اچھا سنگھاتی ہوں اور میں اس میں اپنی ماں کو اور یہ مجھے اپنی ماں اس طرح سے ہم دونوں اپنی اپنی کمیاں پورا کر لیتے ہیں اور ہم کو اچھا بھی لگتا ہے تو آپ بھی نا آپ کے گھر میں بھی اگر بچے ہیں تو بہت کیئر فو ٹائنگ کی ضرورت ہے تھنڈک تو جا چکی ہے یہ تو تھنڈک کا ہی تیل ہے تھنڈک جا چکی ہے پر اس نیجر میں جھخام بہت تیزی سے ہو رہا ہے کیونکہ تھنڈا گرم تھنڈا گرم موفن چینج ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ دھیان دیجئے اور آج کے بلاک میں یہی دکھانا تھا کہ اگر جھخام ہو جائے اور کچھ اچھا نہ لگے تو آپ کی چھتنی جو ٹرائی کیجئے گا اور اگر جھخام ہو گیا ہے بچوں کو تو اس طرح کا اوائل بھی آپ جب روٹ ٹیسٹ کیجئے تو میں نے دیکھا کہ اس طرح سے اپنے ٹنکلٹی مالش کی آج کے بلاگ میں یہی تک دوستوں ملتے ہیں اس بلاگ میں تب تک کیلئے بائی بائی میرا شونا ہے تو میرا چاندی ہے تو میرا بیٹا ہے تو میرا دنکل ہے تو تو ہے میرا موسیقی